بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس تسماسوں کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوست ہم نے ایک کلاس ایٹ انگلیش بک کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں یونٹ نمبر آٹھ اپلوٹ کر لیتے ہیں دوستو یاد رکھیں کہ ابھی تک جو پیپرز ہو چکے ہیں ایٹا والے یعنی اس اس ٹی جنرل کا پیپر ہو چکا ہے اس اس ٹی آئی ٹی کا سی ٹی آئی ٹی کا تو کمپلیٹ پیپر بکس ہی میں سے بھرائے گئے ہیں تو آنے والے پیپرز کے بھی یہی امید ہے کہ وہ بھی بکس ہی میں سے ہوں گے دوستو لہٰذا اچھی طرح سے ان بکس کو سٹڈی کریں ریٹ کریں تارو لی آج شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر ایٹ میں جو ایم سی کیوز ہیں اسی کو تو سب سے پہلے یہ گریمر چوز دا کریکٹ آپشنز چوز دا کریکٹ آپشن نائز اس شور جو کہتے ہیں یہ کیا ہے لاؤڈ ساؤنڈ ہے ان وانٹڈ ساؤنڈ ہے کانسٹنٹ ساؤنڈ ہے یا کس لو ساؤنڈ ہے نائز شور کہتے ہیں اور شور وہ باتیں جو زور سے ہوں تو لاؤڈ ساؤنڈ آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے پیچن نمبر ٹو میں لکھا ہوئے ایک کازیز ایئر فولوشن ایئر فولوشن ٹھیک ہے ہوایی علودگی تو اوزون نہیں اکسیجن بھی نہیں انڈسٹریز میں سے جو دعا نکلتا ہے نا دوستو تو وہ کیا کرتا ہے وہ ایئر فولوشن پلاتا ہے انڈسٹریز کازیز ایئر فولوشن پیچن نمبر تین دیکھیں تین نمبر پیچن یہ کس قسم کے علودگی سے پیدا ہوتے ہیں واتر فولوشن سے اپشن اے کریکٹ آپشن ہے چار نمبر دیکھیں چار دیئے گے انسومنیا ٹائپ آئیکل ٹائسینٹری اور کارلیا اس میں اپشن اے جو ہے نا یہ انسومنیا یہ سلیپ انڈس آرڈر ہے یہ واتر سے پیدا نہیں ہوتا اپشن اے کریکٹ آپشن ہے اور یہ چار نمبر پانچ نمبر اس میں چار اور پانچ یہ دو کسٹین انتہائی اہم ہیں لینڈ فولوشن لینڈ پولوشن is the لینڈ پولوشن کون سا ہوتا ہے اس میں اپشن ہے لکھوئے کانٹیمنیشن کانٹیمنیشن اف دیئر یہ ارت ہو گیا تو یہ لینڈ پولوشن نہیں ہوا اپشن بی کانٹیمنیشن اف دا سائل that is caused due to over dumping yes اپشن بی اس میں کریکٹ اپشن ہے تو کچھ یہ کسٹین تھے کچھ اور ہیں دیکھیں وہاں پر چلتے ہیں یہ ہمارے پاس یونٹ نمبر ایٹ تھا لیٹر آف ایڈیٹر تو نیس پیپر یہ ہمارے پاس وہ چپٹر یونٹ تھا اور اس میں ایکسرسائز کچھ کسٹین یہ دیکھیں یہ کچھ کسٹین تھے put the verbs into correct tense اس میں simple present یا present continuous tense لگانا ہے یاد رکھیں simple present یا present continuous look Sarah to meet her and Sarah goes بھی آ سکتا ہے Sarah is going to meet her and look دیکھیں Sarah جا رہی ہے to meet her and تو یہاں پر is going آنا چاہیے is going دو نمبر دیکھیں on her right hand Sarah carries her baby and hand bag چونکہ simple present میں convol کرنا ہے تو آئے گا carries تین نمبر دیکھیں the hand bag be very beautiful the hand bag is very beautiful present simple tense اب باقی یہاں پر کیا کرنا ہے simple past لگانا ہے یا fast perfect کر لینا ہے تو دیکھیں look look Sarah went to meet her and to یہاں پر went لگانا fast simple میں دو نمبر دیکھیں on on right hand Sarah carried Sarah carried آئے گا past tense اور تین نمبر دیکھیں تو اس چپٹر میں اس یونٹ میں یہی question تھے دوستو like اور share لازمی کریں thank you for watching